جو ہے وہ اس اس ان نقاط میں سے ایک نختے کو بھی نکال نہیں سکے تو چنانچہ مفتی محمود کی وجہ سے عمران خان صاحب کی مولانا فضل الرحمن سے جنگ ہے ایک تو یہ بات میں کہہ دوں اب عمران خان کا ایک mindset تو یہ بتایا ہے میں نے دوسرا mindset ہمیشہ فوج کے خلاف رہا ہے event تو وزیراعظم بن گئے تھے لیکن جب نیجی گفتو میں آپ ان سے بات کرتے تھے تو وہ بڑے حقارت سے فوج اور ادارے کو برا بلا کہتے تھے بارہن ہم سمجھتے تھے کہ چلیں جی یہ ابھی کیونکہ ان کے ساتھ آگئے ہیں اب یہ حکومت وزیراعظم ہے تو ان کا ذہن چینج ہو جائے گا ذہن ان کا نہیں چینج ہو اقتدار کے لیے انہوں نے جو اپنے ذہن کو وقتی طور پر تو open بند کیا لیکن جو establishment کے بارے میں اداروں کے بارے میں ان کی نفرت تھی وہ نفرت جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ موجود ہے تو اس صورتحال میں اب جبکہ حکومت چلی گئی ہے ان کا یہ خیال تھا ہے کہ جی حکومت جو گئی ہے اس میں امریکن سازش تو ایک ڈراما ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے وہ کتاب مراسلہ نہیں دکھایا ہے ابھی پچھلے دنوں کہا ہے کہ مجھے جو establishment سے خون آ رہے ہوں میں نے بلوک کر دیا ہے کہ جب تک election کا کون سا بھائی ہمیں بھی دکھا دیجئے کہ کون سا جنرل آپ کو فون کر رہا ہے کون وہی ریٹائرڈ بوجی جن کو آپ کے بند کر دیا گیا ہے سختی کے ساتھ کہ آپ وہ internationally کہیں نہیں آئیں گے جن میں جنرل غلام عجاز آوان صاحب غلام وہ جو ہیں کیا نام ہیں دو تین جنرلز ہیں ان کے نام مجھے تو چلے کچھ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے وہ تو آپ کی ترجمان بنے ہوئے تھے لیکن کون سا ایسا جنرل ہے کون سا ایسا establishment ہے کون سا ایسا میجر ہی کو چلیں کوئی سروی میجر ہو جو کے ریلیٹ ریلیشن رکھتا ہو آئی ایس آئی سے یا میں جی اچ کیو سے اس کا آپ نام اور نمبر تو کم از کم دیتے میں نے اس کا بلوک کیا ہے تو یہ آپ کی جو جوٹی باتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے اور اب آپ کا سارا غصہ اس لئے اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے کسی معاملے میں اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمیں انوالن نہ کریں ابھی آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے پشاور کے اور کمانڈر کے حوالے سے دیکھئے زرداری صاحب یقیناً ایک بڑے لیڈر ہے لیکن غلط ہی ہو جاتی ہے انسان سے بڑو بڑو سے غلط ہی ہوئی ہے ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہی سیند بجا دیں گے بہت سائے لوگوں سے ہوتی لیکن غلطی کا ادراک بھی ہوتا ہے اب ظاہر نظردائی صاحب کو غلطی کا احساس ہوا ہوگا کہ جی کور کمانڈر جو پشاور ہے نا وہ ایک بڑا اہم ہوتا ہے آج کا ایک سرکریق پہ ایک سپاہی سیاچن پہ ایک سپاہی ہو یا بورڈر پہ ایک سپاہی ہو اس کی بھی عزت تو اعترام اتنی ہی ہے جتنا جی ایچ کیو میں بیٹے ہوئے ایک جنرلز کا ہے جتنا ایک آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے جتنا آرمی چیپ کا ہے آرمی میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے انڈیویجول سے آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں باتیں آپ کر سکتے ہیں آپ کی پیسہ آپ سے ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن کور کمانڈر پشاور کھٹے لائن یہ بلکل ایک وہ تھا تو چنانچہ فورم ریاکشن آیا پہنچہ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ یہ سٹیٹمنٹ سیاستدانوں کو نہیں دینا چاہیے بلکل اسی طریقے سے وہ بار بار عمران کو تنبی کر رہے ہیں اور شیخ رشید کو اور ان کے لوگوں کو کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ گسی دیں آپ ہمیں سیاست میں نہ گسی دیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ اگر اگر میں نے یہ دباؤ ڈالنا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دباؤ میں ڈالوں گا اور یہ میں گالم گلوچ کروں گا اور میں یہ سب جو bluffing مار رہا ہوں جھوڑ بول رہا ہوں اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے جنرل مجھے اسٹیبلشمنٹ سے کول آ رہی ہے میں نے انہیں بلک کر دیا ہے اس قسم کی باتیں میں نہیں کروں گا تو وہ توجہ نہیں دیں گے تو جب توجہ دیں گے وہ میری طرف جب میں ان پر پریشر ڈالوں گا گالم گلوچ کروں گا دھمکیاں دوں گا اور یہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو blackmail کروں گا تو پھر میرے لیے یہ کچھ کریں گے اور دوبارہ مجھے اختدار دیں گے جو کہ ان کی بھول ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اس سے اور وہ اپنا مقام گرا رہے ہیں اور لوگ ہی اب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو فوج ایک ادارہ پاکستان کا اہم ترین ادار ہے جس کے پیچھے بائیس کو عوام کرے ہیں جو اس طرح سے اس کی تظلیل کر رہا ہے ان کے لوگ کس طریقے سے فوج اور فوج کے سربراہوں کو اور دوسرے اداروں کے سربراہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کس طرح پرچم جلائے جا رہا ہے کس طرح آپ کے جنڈے جلائے جا رہے ہیں کس طریقے سے پاکستان کو برا بلا کہا جا رہا ہے کس طریقے سے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے کس طریقے سے رازوں کو جو قومی راز ہے پبلک میں حفشہ کیا جا رہا ہے کس طرح بلیک میلن کی جا رہی ہے تو ایک بات تو تیہ ہے لوگوں کا یہ اہم ترین لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ابھی مصطفیٰ کمال نے بھی کہا یہی بھی کہہ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی عوضے کے لیے کوئی اب یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا پاکستان میں کہ عمران خان صاحب کو کبھی اب دوبارہ کسی عوضے کا حصہ بنایا جائے اس لیے وہ فرسٹیشن میں ان کو کوئی کال نہیں جا رہی ہے ان کو لفٹ نہیں کرائے جا رہا ہے وہ جو دھمکی دے رہے نا کہ میں اسلام آباد پچیس لاکھ ابھی لندن میں بھی یہ کہا گیا لائے پچیس لاکھ مولانا فضل امان سے میری بات ہوئی انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے بازو ہمیں پتہ ہے آپ کے لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کتنے وہ کنکو آ رہے ہیں اور کتنے لانگ مارچ میں لوگوں ہوں گے اور کتنا بڑا جلسہ ہوگا اور کتنے لوگ دھرنے دیں گے آئیے لے کے آئیے لائے جلسہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم نہیں روکیں گے آپ کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے آپ کے ایڈیولوجیکل تارکن ہیں وہ جو حکومت سے لڑیں گے جو سیکیورٹی پورس سے سے لڑیں گے جو ریاست سے لڑیں گے جو جانے دینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو مولانا فضل امان نے کہا ہے کہ آئیے تو ان کو پتہ ہے عمران خان کو وہ بھی اپنے نیجی گفتگو میں ان کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ سر اتنی بڑی ہم نے بات تو کر دی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج نہ ہمارے ساتھ دوہزار چودہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے نہ تائر قادری کے چالیس ہزار لوگ ہیں نہ اس وقت کے موافق حالات ہیں ہم اکیلے ہیں سارے لوگ ہمیں چھوڑ چکے اور ہم ہم جن سے مدد مانگ رہے ہیں تائر قادری والے ہوں یا جماعت اسلامی والے ہوں یا اور کوئی کوئی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے ایون کے پی ایم ایل کیوں کے پرویز علائی نے بھی یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ اداروں کے خلاف بات کرنا کسی صورت قبول نہیں ہوگا اداروں کے سروراؤں کی بیستی کرنا کسی بھی کسی دن بھی آپ سنیں گے پرویز علائی صاحب بھی اپنی جو بچی کچھی پی ایم ایل کی ہوئے وہ لے کے خدا حافظ کہہ کے تو عمران خان پرسٹیشن کا شکار ہیں ان کو کہیں سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے اسی لیے وہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی جس طرح ان کو پہلے الیکشن ملایا گیا پہلے ان کو وزیراعظم بنایا گیا چار سال ان کو چلائے گیا وہ سب وہ بالکل جانتے ہیں کہ ایک ہی قوت ہے جو ان کو دوبارہ لاسکتی ہے اسی لیے وہ اس کو ٹاک ٹاک کے نشانہ بنا رہے ہیں اور عوام میں یہ دھمکیاں بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طور پر وہ گھبر آ جائے انہیں یہ نہیں پتا کہ اس پیشتر سال سے ہوئے آپ جیسے کئی لوگوں کو فیس کر چکے ہیں آپ ایک ٹیئر گیس کی مار نہیں ہے آپ ریاست سے ٹکرانی کی بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے سب اس میں ایک چیز کا آپ ذکر کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سننے والے سننے میں کیا کیا باتیں کی ہیں تو میں چھوٹھڑے جو ان کے ہیں کوائنڈ آپ کے سامنے رہتا ہوں تو اس پر چھوٹھڑے کمنٹ کر دیے گا یہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تیس کے قریب ایم پی ایس پی ایم ایم لن کے ایک لہدہ گروپ بنا کر آنا چاہتے تھے سٹیبش میڈ میں ان کو روکا اور کہا کہ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہے ہو کیا یہ بھی دھمکی ہے یا ایسا کچھ کچھ تھا روکا گیا میں سب جھوٹ باتیں ہیں کیا پی ایم لن کے لوگ کس آپ کی کشتی ڈھوب رہی ہے آپ کے لوگ خود نکل کے بھاگ رہے ہیں کون سا پی ایم لن کا ایسا بے وقوف آئے گا یہ جملہ اجھے عمران خان کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے بھئی آیان دو چیز آپ میں ختم نہیں ہو سکتی موزرہ اس نے کہا کہ جھوٹ بولنا آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتی بڑا سفقت لتا رہا ہے عمران خان بلک مارنا جھوٹ بولنا کبھی نہیں چھوڑ سکتی تہائی جھوٹ بولیں انہیں پوری قوم نے دیکھا ہے تو چنانچہ یہ بھی جھوٹ ہے بھائی کہ ان کو کوئی جرنل جو ہے وہ کونٹیک کر رہا ہے جس جس کو بلوک کر دیا انہیں یہ بھی جھوٹ ہے کہ پی ایم ایلن آپ کی کشتی سے لوگ چھوڑے آپ کی اتحادی بھاگ رہے ہیں وہ کون سے پاگل پی ایم ایلن کے لوگ ہوں گے پی ایم ایلن ابھی دروازہ کھول دے تو آپ کے مزید اور لوگ چلے جائیں ظاہر ہے پی ایم ایلن پورا دروازہ نہیں کھول سکتی اس لیے کہ ان کو اپنے لوگوں کو بھی ٹکٹ دینا ہے وہ ساروں کو کیسے کھول سکتی ہے یہ بات تو ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہے وہ پی ایم ایلن میں پی ایم ایلن میں تو یار عمران خان کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیا کریں اور جو بات وہ کہا کریں سمجھ لیا کریں تو اس میں جھوٹ اور منافقت بھری ہوئی ہے ٹوٹ کٹ کر بھری ہوئی ہے بلکل ٹھیک سر ایک چیز اور بڑی انہوں نے فرمائی ہے آپ جتنے بھی اپنے ملک سے پیار کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجودہ حکومت کو لانے سے بہتر تھا پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جاتا ہے اس سے کو سکتی سے یہ تو کچھ بات نہیں ہے جب